تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے قومی ہاکیٹین کا وطن واپسی پر شراندار استقبال لاہور ائرپورٹ پر جیمن وزیراعظم یوت پروگرام رانہ مشروط ہاکی فیڈریشن کے حددار بھی موجود کھلاریوں کو گلدستے پیش کیے گئے ائرپورٹ پر شرائکین نوجوان کھلاری اور سابق ہاکی کھلاریوں کی بھی بڑی تعداد موجود سابق کپتان اکتر رسول شہباز سینئر خواجہ جنیت اور دیگر بھی استقبال کے لیے ائرپورٹ پہنچے اولمپینز نے شہاندار کار کردی گی پر کھلاریوں کو مبارک بات دی رانہ مشروط میڈیا سے گفتگو میں بولے قومی ہاکیٹین نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا آج پاکستان کا بچہ بچہ ہاکی سے دوبارہ جڑ گیا ہے کپتان اماد شکیل بٹ نے کہا ازلان شاہ ہاکی ٹارنمنٹ میں کھلاریوں نے اچھا پرفارم کیا میں نہیں سمجھتا کہ ہم ہارے ہیں پینلٹی شوٹ آؤٹ پر شکست کوئی ہار نہیں وزیراعظم شہباز شریف کا وزیراعظم آزاد کشمیر سے رابطہ صورتحال پر گہری تشویش کا اصحار کیا وزیراعظم کی مسلم لگ نون آزاد کشمیر کو ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں سے بات کرنے کی ہدایت شہباز شریف نے زور دیا مطالبات کے حل کے لیے تمام جماعتیں پر عام راستہ اختیار کریں امید ہے معاملات جلد حل ہو جائیں گے وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام کی زیر صدارت آزاد کشمیر کی صورتحال پر اجلاس اجلاس میں مسلم لگ نون آزاد جمع کشمیر کی خیادت بھی شریک آزاد جمع کشمیر کی موجودہ صورتحال کا جائزہ ادھر آزاد کشمیر حکومت کی عوامی ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کی دعوت وزیراعظم آزاد کشمیر چہدی انمار الحق کہتے ہیں بجلی اور آٹے کے لیے ریلیف پر مذاکرات کے لیے تیگار ہیں ترقیاتی بجٹ سے بھی کٹ لگانا پڑا تو لگائیں گے ترقیاتی کی بیٹھک اسلام آباد میں لگے گی وزیراعظم آزاد کشمیر استیفہ دیں نئے الیکشن کا اعلان ہونا چاہیے صدر پی ٹی آئی آزاد کشمیر اور سابق وزیراعظم عبدالقیوم نیاسی کی پریس کانفرنس کہا نئی منتقب حکومت بوران ختم کر سکتی ہے ہماری حکومت کا تقتہ الٹا کیا اور ریلیف کا سلسلہ رکھ گیا دنیا کا سب سے خاص و بلو سرشتہ ماں کا خدا کے انمول دوفے ماں تجھے سلام دنیا بھر میں آج ماں کا دن منایا جا رہا بھارٹی گیٹ لاہور کی فرزانہ بی بی نے ماں زور بیٹے کے خواہ پورے کر دیے ایک لوٹا بیٹا وقاس پیداشی طور پر حرکت کرنے کے قابل نہ تھا خود سکول تک نا جانے والی ماں نے بیٹے کو ایمفل تک تعلیم دلا دی باہمت ماں کے سہارے وقاس کئی گولڈ میڈل حاصل کر چکے آئندہ بجت میں امپورٹرز ٹریکٹر پر ٹیکس آئید کرنے کی تجویز ذریقہ اور گندم درامت کی حاصلہ شکنی کے لیے اضافی ٹیکس ڈیوٹی لگانے کا پلان ٹریکٹرز اور کیڑے مار عدویات پر ٹیکس شور ختم کی جانے کا امکان ٹیکس اس تحصہ کے خاتمے سے ذریعہ لاکت مزید بڑھنے کے خدشات آئندہ بجت میں کمرشل امپورٹرز پر ویڈھولڈنگ ٹیکس لگانے کا منصوبہ کمرشل امپورٹرز پر ایک فیسے ٹیکس سے سالانہ پچھے سرب روینیو متوقع پرانی درامتی گاڑیوں پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز ہم ہر وقت مشابرت کے لیے موجود ہیں اور انشاءاللہ کریں گے لیکن ہم اس میں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے سر کیونکہ یہ پاکستان کی ضرورت ہے تین جو ہمارے پرائیٹی سیکٹرز ہیں اس میں اگریکلچر ہے اس میں آئیٹی ہے اور اس میں ایسے می ہے کہ اس میں آپ پرینسنگ بڑھائیے تو اس میں ہم بلکل ہر قسم کی سپورٹ کریں گے تین جو چیز ہے اس کو ہم نے سٹرپچل بیسس میں ایپ بی آر کو درست کرنا ہے تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے کام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے تاجر خود ٹیکس نیٹ میں آئیں ہر طرح کی سہولیات فراہم کریں گے وفاقی وزیر خزانہ محمد ورنگزیب کا لاہور میں تقریب سے خطاب کہا ملک میں موشے استحکام کے لیے ایدانوں کی نجکاری ضروری ہے تمام صوبوں سے مشاورت کے ساتھ چلیں گے آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان میں موجود کل مذاکرات ہوں گے ذرہ مبادلہ کے ذخائر نو بلین ڈالر سے بڑھ گئے روپے کی قدر مستحکم اور افرات زر میں کمی آ رہی ہے گدشتہ دس مہا میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہوا مہنگائی کم ہو کر سترہ فیصد تک آ گئی ملچکاری کے معاملے میں میں اور اس حاقدار ایک پیچ پر ہیں پاکستان کی ائرلائنز پر یورپی ملکوں میں پروازی باہر ترجمان یورپی کمیشن کے مطابق صرف پی آئی اے اور ایک نیجی ائرلائن کا فیصلہ یورپی ائر سیفٹی کمیٹی اجلاس میں ہوگا پاکستانی ائرلائنز پر یورپی ملکوں پر پابندی ختم کرنے کے تناظر میں بڑی پیشرت کا امکان یورپی کمیشن اور ایاسا نے معاملہ یورپی ائر سیفٹی کمیٹی کو بھیج دیا اجلاس چودہ سے سولہ مئی کے درمیان ہوگا پانچ سال میں پنجاب بھر کے کھالوں کو پختہ کر دیا جائے گا پہلے مرحلے میں دس ارب کی علاقت سے بارہ سو کھال پختہ کیے جا رہے ہیں وزیراعہ پنجاب مریم نواز سے وزیراعہ پاشوی کاسم پیرزیادہ کی ملاقات میک میں انہار کے امور پر تبادلے خیال نظام آپ پاشی کو جدید خدود پر استوار کرنے کا جائزہ مریم نواز نے کہا کھال پکے ہونے سے ٹیل پر بھی کاشت کاروں کو وافر پانی دستیاب بگا پوری کوشش ہوگی گوادر ہاؤس کسی سازشتہ حصہ نہ بنے امن و امان کنچول کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے گوادر خیبر پختون خواہ فیصل کریم کنڈی کی دیگئی خان میں گفتہ کو کہا جاجے غوا ہوا سیکیورٹی فورشس پر حملے ہوئے بجلی اور لوٹ شیڈنگ کا مسئلہ حل طلب ذرائی پانے کا مسئلہ ہے میں اپنے صوبے کا وکیل بننا چاہتا ہوں اگام مشکل آج برداشت کر رہی ہے عوام بھروسہ نکلتی جالی مینڈیٹ کو تو بلکل ہی بھروسہ نکلتی اور جھوٹ کے عمارتوں کے بیچ میں معیشت کی سچائی نکھر کر آنے کا امکان نہیں ہے میری کوششیں مسلسل اس بات پر رہیں گی کہ اس کو باتچیت کے ذریعے حل کیا جائے سوشل میڈیا عوام کے ہاتھ میں ہے اس کے اوپر بھی جب قدون لگے گی اور لگتی رہی ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر افماہیں جنم پاسی ہیں پھر میرے ملک کا تو بہت نقصان ہوتا ہے باتچیت کے لیے کوشش کرتا رہوں گا ساوک صدر عارف علوی کے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کہا ناکامی تب ہوگی جب ناکامی مان لوں گا مسائل کا حل باتچیت میں ہے میں نے پل کا کردار ادا کیا فارم سنتالیس والی حکومت چلتی رہی تو حالات خراب ہوں گے پنجاب میں ہر کسی کے گھر جا کر پولس نے دوڑ پھوڑ کی سانحہ بارہ مائی کو سترہ سال مکمل مقتلین کے لواہی کی ناج پی انصاف کے منتظر سابق چیف جسس افتقار چودری کی آمد پر فائرنگ کے واقعات ہوئے تھے حدر بلاول بھٹو نے اپنے پیغامے کا حد کہ تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز امانگی اور مفاہمت کی اجازبے کے تحت متحد ہو جائیں بارہ مائی جسے سانحات سے سبق سکھنے کی ضرورت ہے تاریخ ایسے کاموں میں ملابس کرداروں کو باقاعدہ محاسبہ کرتی ہے سلام متاثرین کے لیے کس لا گھر بنانے کا فیصلہ کیا فنڈنگ حاصل کر لی وزیراعلا سندھ کی نیوز کانفرنس کہا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کر رہے ہیں عوام نے پی پی کو الیکشن میں بھرپور کامیابی دلائی پورے سندھ میں پینے کے ساف پانی کی پروجیکٹ پر کام جاری ہے اب کسان اور لیبر کارڈ لانچ کرنے جارے ہیں کراچی ائرپورٹ پر روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب 35,000 پاکستانی آسمین حج کی صرف ایک بار امیگریشن ہوگی گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں یہ پاکستان اور سعودی عرب میں دوستی کا نیا باپ ہے سعودی سفین نے کہا پاکستان اور سعودی عرب میں برادرانہ تعلقات ہیں ملک میں قانون پر عمل درامت نہیں ہو رہا امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمن کے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کہا کچھ لوگ قانون کی بالا دستی کے لیے اٹھنے والی آوازوں کو دبا دینا چاہتے ہیں اسرائیل جیسی طاقت کو حماس نے تحس نحس کر دیا پشاور میں غزہ مارچ کیا جائے گا گوادر کے ماہیگیروں کو مسائل کا سامنا ہے کوئٹا میں ادھرنے سے خطاب میں کہا کہ ہم جماعت اسلامی زمیداروں کے مطالبات کی حمایت کرتی ہے مریم نواز پاکستان میں ایک برینڈ بن چکی ہے مشیر اطلاعات بیریسٹر شیف کے بیان پر وزیر اطلاعات پنجاب ازبا مخالی بولی مریم نواز جو بھی پروجیکٹ لانچ کرتی ہیں باقی صوبے فالو کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جس صوبے کے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں وہ ہمیں اب مشورے دے رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کا صحت کارڈ فراڈ کارڈ تھا پنجاب حکومت صحت کارڈ بزید بہتر کر کے نئے سطرے سے شروع کرنے جا رہی ہے اقل یا شعور ملتے تو خرید کر وزیر اعلیٰ کیپی کو بطور توحفہ بھیج دیتے وزیر اعلیٰ پنجاب ہر منصوبہ ٹک ٹوک پر فالورز بڑھانے کے لیے شروع کرتی ہیں مشیر اطلاعات کیپی بریسٹر شیف کہتے ہیں آج تک کوئی ڈھنگ کا منصوبہ شروع نہیں کیا کیا مریم نواز نے کیپی کے ایک اور پروجیکٹ کو کوپی کر لیا حاملہ خواتین کو ہسپدار لے جانے کی سرویس کیپی میں کئی سال سے جاری خوشی ہے پنجاب سرکار خیر پختخواہ کے طرز پر عوام کو ریلیف دے رہی عوامی مفاق کے لیے صحت کارڈ بھی کوپی کر کے دکھائیں موسیقی